انوکی دنیا کے معزز ناظرین کو ہماری طرف سے اسلام علیکم اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا انسان دھرتی کے تمام چیلنجز کو عبور کر کے ترقی کی اس راہ پر کامزن ہے جس کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دھرتی پر کچھ انسان ایسے بھی موجود ہیں جو قدیم دور کی ایسی بےہودہ رسموں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں جنہیں سوچ کر بھی انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے گزارش ہے اپنے نئے آنے والے دوستوں سے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں اس دور جدید میں جہاں انسان کائنات کی تمام ایسائشوں سے لطف اندوز ہے وہیں دنیا کے کچھ حصے ایسے بھی موجود ہیں جو دور قدیم کی بےہودہ رسمات کو آج بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں ایسی بےہودہ رسمات کی وجہ سے جو سر فیرست ہے وہ مغربی آفریقہ کے ملک جنیوہ کا ایک ڈینی نامی قبیلہ ہے اس قبیلے میں آج بھی یہ رواج عام ہے کہ خاندان میں کسی مرد کی موت پر عورت کی انگلی کا اگلا سرہ کاٹ دی جاتا ہے اگر کسی عورت کا شوہر وفات کر جائے تو اس کے سب سے چھوٹی انگلی کاٹ دی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی کسی کی موت ہو جائے تو عورت کی باقی انگلیوں کے سرے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اس قبیلے کی کچھ مزرک خواتین کی پانچوں انگلیاں اس پدبودار رسم کی ادائیگی کی وجہ سے کٹ چکی ہیں خاندان میں کسی مرد کی موت کی سزا ساری عمر عورت کو بغدنی پڑتی ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے مرنے والے کی روح کو سکون ملتا ہے اس رسم کو پورا کرنے کے لیے عورت کو مضبوطی سے باند دیا جاتا ہے پھر ایک کلاری سے وار کر کے انگلی کو کاٹ دیا جاتا ہے حالانکہ حکومت کی طرف سے اس رسم پر باپندی آئیت کر دی گئی ہے مگر پھر بھی کچھ لوگ اس رسم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ایسی ایک بدبودہ رسم انڈونیشیا میں بھی پائی جاتی ہے جہاں پر لوگ مرنے والے کو دفنانے کی بجائے مختلف کیمیکل لگا کر اس کی لاش کو گھر میں ہی رکھ دیتے ہیں اور کئی دنوں تک اس کے اہل کھانا اس کے اردگرد گھومتے رہتے ہیں آج کے دور کے حساب سے یہ دونوں ایسی رسومات ہیں جو نہ تو اسلامی اصولوں پر آتی ہیں اور نہ ہی ہندو معاشرہ اسے تسلیم کرتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سوشل میڈیا پر بھی شیئر کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ